اسلام علیکم تو آج کا فوڈ ویلوگ ہمارا سیور فوڈ کے پلاو کے بارے میں جو کہ پورے لاہور میں بہت زیادہ مشہور ہے تو وہی جاننے کے لیے آج ہم یہاں پہنچے تھے سب سے پہلے آپ اس کی لوکیشن کو جان لیں میکلوریڈ روڈ کے اوپر بٹ کڑاہی کے ساتھ اور اس لینٹریشن کے سامنے آپ کو سیور فوڈ کی چمکتی ہوئی بیلڈنگ نظر آ جائے گی تو چلتے ہیں اندر اور اندر جا کر اس کی انٹرس اور بھی زیادہ خوبصورت تھی جتنی یہ باہر سے دیکھ رہی لوگوں کا رشت تو ایسے تھا جیسے کہ یہاں کا پلاو فری مل رہا اور وہ یہ سب دیکھنے کے بعد میری بھوک اور میری ایکسائٹمنٹ اور زیادہ پھڑ گئی تو ہم جو تا باہر سے آئے تھے تو اس کے بعد ہماری حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی تو یہ حالت ٹھیک کرنے کے لیے ہم چلے گے واش روم جہاں پہ جا کے ہم نے اپنا ہاتھ مو دھویا تو وہ گندے لوگ جو بنا کھائے بنا ہاتھ مو دھوئے کھانا کھاتے ہیں وہ اس فیڈیو سے ضرور سبق حاصل کریں اور جا کر اپنا ہاتھ مو دھو کر ساکھ سترے ہو کر کھانا کھائے کریں تو پھر ہاتھ سکھائے ہاتھ سکھانے کے بعد ہم نے کچھ چبلیں ماری اور آخر کاری کرتے ہوئے ہم اپنی ٹیبل ورڈ پہنچ گئے تو صرف پلاو ہی آرڈر کرنا پسند کیا تو آدھے گھنٹے ڈسکشن کے بعد ہماری یہی معاملات تیپ آئے گے ہم یہاں پہ پلاو آرڈر کریں گے تو فرنحال ہم نے اپنے پلاو آرڈر کر چکے تھے تو پلاو آرڈر کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ ہمیں ویٹ کرنا پڑا جو اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ بھوک اور ایکسائکمنٹ لیول کو کنٹرول کیا تو سیٹنگ ایڈنجمنٹ اور وہاں کے محول کو میں اپنے دس میں سے نو نمبر دینا چاہوں گا اور آخر کار انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور ہمارا جو آرڈر تھا وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا تو اس کو دیکھنے کے بعد ہماری کشی اور ہمارا ایکسائکمنٹ لیول اور زیادہ بھڑ گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہینل نے رائیتا پیش کیا رائیتا اب میری نظر جو تھی بلکل بریانی کے اوپر تھی جیسی وہ سامنے آئی تو میرا تو پوری نیت تھی کہ میں اس میں پارم پوڑی شروع کرتوں تو وہ ہی کرنے کے بعد جب ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھیں گئیں تو میری نظر صرف اس کے اوپر اور فوکس اس کے اوپر ہی تھا تو اس کے بعد میرا دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے کھانے کا ریویو دیتے تو لیکن میں کہہ رہا تھا نہ کھا کر پورا ختم کر کر ہی اس کا ریویو دوں گا تو اسی طرح ہم نے سب کے سامنے ان کی پلیٹ سرف کرتی تو اس کے بعد ہمیں بتا لگا کہ ہمارے اسے میں صرف ایک پلیٹ آئی ہے تو ہم نے اپنا بھائی چرہ قائم کرتے ہوئے ایک ہی پلیٹ میں کھانا شروع کر دیا تو اس میں کھاتے کھاتے ہمیں پتا لگا کہ لاہور کا جس طرح سنا تھا کہ سیور فوڈ کا بہت زیادہ نام ہے بہت زیادہ اچھا پلاو ہے لیکن ہمیں کچھ اتنا خاص تو لگا نہیں لیکن آستا آستا ہم نے کہا اس کا ریویو جو ہے میں آپ کو انٹ پر ہی دوں گا اور اس کو تب تک ہم انجوائے کرتے ہیں میرا دوست مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ یار اس کا ریویو دے دو میں نے کہا لیکن کھا کر اس کے بعد ہی آپ کو اس کا ریویو دوں گا اور اس پلاو میں خاص بات تو یہ انہوں نے بتائی تھی کہ اس کے ساتھ دو شامی ٹکی ہیں لیکن ہمیں تو خاص طور پر شامی ٹکی بلکل ہی بیکار لگی تو پلاو تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک میڈیم پلاو تھا لیکن جو شامی ٹکی تھی وہ بلکل ہی بیکار تھی لیکن اس کا ہمیں بلکل مزا نہیں آیا لیکن اس کے بعد میں نے اس کا فائنلی ریویو جو آپ کو دوں گا وہ یہی دوں گا کہ یہ پلاو ایک میڈیم ہے جتنا اس کا نام ہے اس حساب سے ہی اچھا نہیں ہے بلکل میڈیم پلاو یہ ہے اور آخر میں ہمارے دوست کا جو ہے ڈیسنٹ لیول وہ بلکل ختم ہو چکا تھا اور اس کا جواب دینے کے بعد اس نے چمس رکھا سائٹ پر ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا اور اس کو سی منجوائے کر رہا تھا چلو ہم نے بھی یہ ویڈیو کا کرتے ہیں اور آج ہم کو بتا دیں کہ سیور فوڈ کا جو پلاو ہے ایک ایوریج پلاو ہے لیکن اور پھر چینل کو جا کے سبسکرائب فیس بک کو جا کے لائک ویڈیو لائک اوکی اللہ حافظ